گٹ ہیلتھ is very very important اگر آپ اپنی صحت کو امپروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو گٹ یعنی کہ ڈائجسٹیف ٹریک جہاں پہ کھانا ایبزورب ہوتا ہے ڈائجسٹ ہوتا ہے اس کی ہیلتھ کو امپروف کرنے کے فائدے کیا ہیں یہ بھی سننے جلدی سے سکن امپروف ہوئے گا مینٹل ہیلتھ اگر انزائیٹی کے معاملات ہیں ڈپریشن کے سمٹمز فیل ہوتے ہیں وہ ویٹ لاؤس اگر آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلوٹنگ، وارٹر ریٹنشن، گیس ہے کانسٹیپیشن کے معاملات ہیں تو یہ سارے آپ کی گٹ سے ریلیٹڈ ہیں اور اس کو نیچرلی ٹھیک کرنے کا کیا طریق ہے one of the ways is to start using اور ایڈنگ ریزیسٹنٹ سٹارچ اب ریزیسٹنٹ سٹارچ کیا ہوتی ہے ویری سیمپل ٹوٹ کا کہ آپ نے آلو یا چاول لیے ان کو تھنڈا کیا اور تھنڈا کر کے آپ نے کھانا ہے اس سے کیا فرق پڑے گا کہ جب آپ چاول، سفید چاول جب آپ عبال کے اس کو رکھ لیتے ہیں اور جب یہاں آلو ہیں ان کو آپ نے عبال کے رکھ لیا تو جب تھنڈا کر کے کھایا تو وہ ایک ایسے سٹارچ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں جو آپ کی باڈی کے اندر ابزورب نہیں ہوتے لیکن وہ فائبر کا کام کرتے ہیں اور یہ فائبر جو ریزیسٹنٹ سٹارچ ہے اس سے آپ کی جو گٹ کے اندر گوڈ بیکٹیریہ ہے اس کو سپورٹ ملتی یعنی کہ ایک پری بائیوٹک فوڈ بھی ہے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں اور کرنا کیا ہے کہ وہی چیز جو آپ کرم کھا رہے تھے اس کو آپ نے تھنڈا کر کے کھان لینا ہے اور اس سے آپ کے گٹ فلورا کے اوپر بہت اچھا امپیکٹ آئے گا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کئی دفعہ چیزیں بڑی سمپل ہوتی ہیں اور نیچنل کیور کی طرف ہمیں جانا چاہیے لیکن ہم دوائیوں کے پیچھے پڑھے رہے ہیں تو if you like this video please like it and subscribe to my channel اور یہ ویڈیو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اس یوٹیوب چینل کے اوپر ہم نیچنل کیور کو پرموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں and we need your help to make it happen